سلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جنوری میں وہ کون سے کام ہیں جو کہ آپ کو اپنے گارڈن میں کر لینے چاہیے اور ابھی سے اگر آپ شروع کریں گے تو آپ فروری میں اس کو بہترین طریقے سے انجوائی کر پائیں گے کچھ ایسے کام ہوتے ہیں گارڈن میں جو کہ بہت زیادہ سردی کیوں جیسے ہم نہیں کر پاتے لیکن جیسے ہی سردی کچھ کم ہونا شروع ہوتی ہے تو ہمیں سمر کی فلارنگ اور پلانٹیشن کے اس پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو وہ بیچ خرید لینے چاہیے جو کہ آپ نے سمر میں گروہ کرنے ہیں اور درختوں کے ہوں یا پھر نئے نئے گملے خرید لیجئے اور گملوں کو تیار کر لیں اگر پینٹ کرنا ہے تو ان کو پینٹ کر لیں اور اس کے علاوہ اگر آپ نے پورٹ سب کے پلاسٹک کے ہیں تو ان کو پینٹ کر لیں اور اگر گملے ٹوٹ گئے ہیں تو ان کو ساف کر لیں ان کی صفائی اچھے طریقے سے شروع کر دیں اور دھولیں ان کو پھشک کر لیں کیاری و خیرہ بنانا شروع کر دیں اور کیاری میں بھی پودے لگانے کے لیے تیاری شروع کر دیں گرمیوں کی جو بیج ہوتے ہیں ان کو زمین میں لگانا شروع کر دیں یا پھر گملوں میں لگانا شروع کر دیں جو بھی بلب والے پلانٹ ہیں ان کے بلبز کو سبھالنا شروع کر دیں بلبز پلانٹ کا بہت خیال رکھیں کیونکہ فروری میں یہ دوبارہ سے گروہ ہونا شروع ہو جائیں گے جو پودے سردیوں میں اچھی طرح سے اپنا کام کر چکے ہیں اور اپنی چھے بلب رہ جائیں گے اور اوپر سے سکھنا شروع ہو جائیں گے تو ان کے سارے بلبز آپ نکال کر یا تو سنبھال لیں یا پھر انہی پورٹس میں رکھ دیں دوبارہ شروع ہو گا تو پھر وہ ری گروہ ہو جائیں گے ابھی تک اگر آپ نے پودوں کی پروننگ نہیں کی ہے تو ان کی پروننگ کر دیں اور پروننگ کرنے کے بعد انتظار کریں فروری کا کیونکہ فروری میں بہار کا موسم شروع ہو جائے گا اور دوبارہ سے فرش پتے اور ٹینیاں نکلنا شروع ہو جائیں گی زیادہ سے زیادہ کمپوسٹ بنا لیں اورگینک جو آپ کا کچن ویسٹ ہوتا ہے اس سے آپ بہت اچھی کمپوسٹ تیار کر سکتے ہیں جو آپ کی پوری گرمیوں کے لئے کافی رہے گی کمپوسٹ میں ہی آپ سیڈلنگ لگا سکتے ہیں چھوچوٹے پودے لگا سکتے ہیں بیچ ڈال دیں تاکہ وہ پھر اگنا شروع ہو جائیں جن پودوں کے سیڈ تیار ہو چکے ہیں ان کے سیڈ اکٹھے کرنا شروع کر دیں فروری میں دوبارہ آپ گروہ کر سکتے ہیں آنے والے موسم کے لئے یعنی فروری کے لئے سپرنگ سیزن کے لئے آپ مٹی کو تیار کر سکتے ہیں مٹی کو سافٹ بنانے کے لئے پورس بنانے کے لئے آپ اس میں کمپوسٹ شامل کریں انسیکٹیسائیڈ اور پیسٹیسائیڈ بغیرہ کر استعمال کر لیں کیونکہ سردیوں میں کمپوسٹ کافی تھنڈی ہوتی ہے تو تھوڑی سی یہ فروری کے موسم کے لئے آپ تیار کر کے پہلے سے رکھیں تو آپ کے پودے بہت اچھے گروہ ہوں گے امید ہے کہ یہ ٹپس آپ کو پسند آئیں گی پسند آئی ہوں تو لائک و شیئر ضرور کیجئے گا پھر ملیں گے نیکس طوپک میں اللہ حافظ